میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا وہ مجھ کو ہاس اپنے تخت پر بٹھاتے ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا تو میں دو ماہ تک ان کی حدمت میں رہ گیا پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے انہوں نے کہا کہ ربیہ ہاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نازلیل ہونے والے ناشرمندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم آپ کی حدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مذر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی حبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درامت کر کے ہم جنت میں داہل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے برطنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برطنوں کو استعمال میدانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے ہدا پر ایمان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ایک اکیلے ہدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کی روزے رکھنا اور مالِ گنیمت سے جو ملے اس کا پانچویں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں دہل کرنا اور چار برطنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے اور قدو کے بنائے ہوئے برطن سے لکڑی کے کھو دے ہوئے برطن سے اور روگنی برطن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں صحیح بحاری حدیث نمبر تریپن